اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جناب جب بھی میں کبھی ڈپریس ہوتی ہوں نا تو میں کیا کرتی ہوں میں میوزک سنتی ہوں یا پھر میں اپنا میک اپ کرتی ہوں اپنی بہت چی تصویریں لیتی ہوں اور خود کو ریلیکس کرنے ہی پوشش کرتی ہوں یہ سب میں نے آج کیا جی میں بول ہو رہی تھی گھر میں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں گا جی بجیب سوچ دماغ میں تھوڑی چل رہی تھی میں نے کہا جی چھوڑو سوچیں تو چلتی رہتی ہیں زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے آگے کیا ہوگا یہ کیوں ہوگا وہ کیوں ہوگا بغیرہ بغیرہ یہ سب سوچ سوچ کے نا انسان کا دماغ تھک جاتا ہے تو دماغ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں پسند ہو تو خواتین کو شاپنگ بہت پسند ہوتی ہے لیکن جناب ہم تو غریب لوگ ہیں نا وہ تو امیر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو ڈیپریشن ہوتی ہیں یا وہ صرف انجوائی کرنے کے لیے ٹائم اچھا گزارنے کے لیے شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں اب ہم غریب لوگ تو یہ کر نہیں سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو گھر میں چیزیں اویلبل ہوں انہی کو یوز کر کے کچھ اپنا اچھا سا وقت گزار سکتے ہیں تو بھئی میں نے کیا 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 میں نے میک اپ کیا کیونکہ سب چوہ سے گھر میں ہوتی ہیں تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے میں تو یہی کہوں گی جو خواتین میک اپ جن کو تھوڑا بہت کرنا آتا ہے جن کو میک اپ کرنا اچھا لگتا ہے ان کے لیے بہت بیسٹ طریقہ ہے جب آپ تھوڑا ڈپریشن میں ہوں آپ جناب بیٹر شیشے کے آگے اور اپنا میک اپ کرنے بیٹر لگ جائیں تو یقین کریں کافی حد تک آپ ریلیکس ہو جاتی ہیں اور اچھی سی تیار ہونے کے بعد جب آپ اپنی پکچرز لیتی ہیں تو پھر آپ کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے اچھا بھئی میں جو ہے نا بلکل پروفیشنل میک اپ آرٹس تو ہوں نہیں میں نے کچھ بھی کہیں سے نہیں سکھا ہوا تو میں بھر اس انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر ہی اپنے اوپر تھوڑا بہت ٹرائی کرتی رہتی ہوں تو میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ جی مجھے بہت اچھا میک اپ آتا ہے تو میں آپ کو میک اپ سکھاتی ہوں ایسا رہی ہے مجھے کوئی میک اپ کرنا نہیں آتا بس تھوڑا بہت کر لیتی ہوں اپنے جوگا تو وہی بس میں کرنے لگی ہوں میرے پاس نہ پروپر میک اپ کا سامان ہے نہ میرے پاس میک اپ کے برشز ہیں تو بس انگلیوں سے ہی گزارا کر رہتی ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس طرح سے میرا میک اپ جو ہے وہ کچھ مطلب کیسا ہوا تھوڑا بہت ٹھیک ہوا ہمیں نے در آج تھوڑا ڈارک میک اپ کیا ہے تو ریڈ تھوڑا زیادہ آج لگیا بٹ خیر چلو کوئی نہیں مطلب تو گیرا بس اپنا ٹائم گزارنا تھا تو وہ اچھا رہا یہ میری فرنڈ نے مجھے بھیجا تھا گلیٹر آئی لائنر اس کو میں از اگلیٹر بھی اپنی آنکھوں پہ لگا لیتی ہوں اور کبھی کبھار اپنی مطلب آئی لائنر اس کے طور بھی یوز کر لیتی میں کوئی پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ تو ہوں نہیں کہ میں مطلب سب کچھ پرفیکٹ طریقے سے کروں میں نے یہ کیا کہ میں نے ہلکی سے لپسٹک انگلی پہ لگا لکے میں نے آنکھ پہ لگا لی تو وہ کچھ زیادہ ہی ریڈ ہو گیا اینیوے خیر چلو کوئی بات نہیں اب وہ میں اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہوں میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی تو مزید ہی میرا میک اپ خراب ہو جائے گا تو جی اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر لائنر لگا لیتی ہوں اس کے بعد مجھ جھومر پہننے کا ایسے بڑا شوق تھا میں کبھی نہیں پہنی شادی میں بھی نہیں پہنی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پہن کے دیکھوں کیونکہ مجھے کیسی لگتی ہے تو وہی آج پھر میں ٹرائی کرنے لگی ہوں اور میں نے اپنی شادی میں جو ہے وہ ناک میں جو نتھ پہنے ہیں نتھلی وہ نہیں پہنی تھی کیونکہ میرا جو نوز پن تھا وہ میرا اتنا سخت ہوا پڑا تھا وہ میں نے کافی عرصے سے پہنا ہوا تھا دو تین سال سے تو وہ بہت سخت ہوا پڑا تھا وہ کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن کھولا ہی نہیں تھا تو شادی والے دن ہی ہم نے یہ کوشش کی تھی پھر میں نے منہ کر دیا تھا کہ میں نے کہا ناک اس کو زبردستی نکالنے کی کوشش نہ کریں یہ نہ ہو کہ میرے ناک میں کوئی زخم ہو جائے یا سوچ جائے ناک تو پھر یہ نہ ہو کہ شادی والے دن ہی سب کچھ گڑ بڑ ہو جائے تو رہنے دیں اس کو میں پہنتی ہی نہیں یہ جو نتھلی ہوتی ہے میں نہیں پہنتی ایسی تھی کہ ما تھا ما تھا کیا کہتا اس کو ماتھا پٹی بس لگا لی تھی اور جو مر بھی نہیں لگائی تھی تو اس ٹائم تو خیر مجھے نا اتنا میک اپ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا میک اپ کیا ہوتا ہے بھرا میک اپ کیا ہوتا ہے سب تو جیسا ہو گیا مجھے بہت اچھا لگتا تھا شادی پر بھی جو میرا میک اپ ہوا وہ مجھے اچھا لگا نہیں ویسا وہ تھا بھی اچھا مطلب یہ کہ میک اپ خریدنے کی مجھے کوئی سنس نہیں تھی جو جیسا تھا جیسی لے لیا جیولری بھی بس جیسی لی آج میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری جیولری اچھی نہیں تھی لیکن تب مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے لے لی تھی وقت وقت کی بہت ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ انسان گرووم ہوتا ہے اس کے پسند ناپسند بھی بدل ہی جاتی ہے مجھے اب میرا میک اپ ہوگے کپلیٹ اور اب آئے گی میری فائنل لک یہ دیکھئے میں نے پورا سوٹ چینج کیا ہے نہیں اس کا لی دکھتا ہی لگا کے میں نے دیکھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اچھا جی جھومر میرے فیس پر کیسی لگ رہی ہے سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے جی اور یہ تھا میرا فائنل لک امید ہے آپ کو میری اچھی ویڈیو لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں چی اللہ حافظ